ویلکم ٹو مائی یوٹیو چینل مدنی تعلیمات پلیس سبسکرائب اور پریس دا بیل آئیکن فار مور ویڈیوز ہیز اور نفاس کے حوالے سے عورتوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیز کسے کہتے ہیں اور نفاس کسے کہتے ہیں یاد رکھیں نفاس کیا ہے نفاس جب کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو اور بچہ پیدا ہونے کے بعد چند دنوں تک عورتوں کو جو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے خون آتا رہتا ہے تو جتنے دنوں تک وہ خون آتا رہتا ہے وہ ایہ میں نفاس ہوتے ہیں یہ نفاس ہے اسی طرح ہیز جو ہے وہ جو عورتوں کے ہر ماہ مہواری جو عورتوں کو آتی ہے وہ جو ہر ماہ کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں وہ ایہ میں ہیز ہوتے ہیں تو یہ تو بات آپ سمجھ گئے کہ نفاس کیا ہے اور ہیز کیا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ ہیز اور نفاس کی جو حالت ہے اس میں عورتوں کو شریعت نے کن چیزوں سے کن کاموں سے منع کیا ہے وہ کام جو عورتیں ہیز اور نفاس کی حالت میں نہیں کر سکتی وہ کون سے ہیں وہ کام ہیں نمبر ایک پر ہے نماز پڑھنا یعنی ہیز اور نفاس کی حالت میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی اسی طرح روزہ رکھنا پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے وہ اوپر سے دیکھ کر ہو یا زبانی ہو دونوں صورتوں میں قرآن پاکی وہ تلاوت نہیں کر سکتی ان کے لئے جائز نہیں ہے اسی طرح عورتوں کے لئے حیز اور نفاس کی حالت میں قرآن پاک کو چھونا بھی جائز نہیں ہے اسی طرح عورتوں کے لئے حیز اور نفاس کے ایام میں مسجد میں داخل ہونا بھی شریعت اور پر جائز نہیں ہے اس سے منع کیا گیا ہے اسی طرح قابع کا تواف کرنا بھی عورتوں کے لئے حیز اور نفاس کے ایام میں جائز نہیں ہے حیز اور نفاس واجہ عورت کو شریعت میں ہم بستری کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جن سے شریعت نے حیض اور نفاظ کی حالت میں عورتوں کو منع کیا ہے اس کے علاوہ باقی جتنی ذکر و اذکار ہیں درود شریف ہے استخبار ہے اور اللہ اکبر کی تسبیح ہے کلمے کی تسبیح ہے اور اسی طرح اذان کا اگر جواب عورتیں دیتی ہیں تو یہ سارے کام تسبیحات کرنا ذکر و اذکار کرنا اور استغفار پڑنا درود شریف پڑنا اور کلمے کی تسبیح کرنا اذان کا جواب دینا یہ حیض اور نفاظ کی حالت میں عورتوں کے لئے بلکل جائز ہے مسنون جو دعائیں ہیں سونے سے پہلے کی دعا سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا واشروم جائنے کی دعا واشروم سے آنے کے بعد کی دعا یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ ساری کی ساری عورتوں کے لئے ایام حیض میں اور ایام نفاظ میں ان دعاؤں کا پڑنا بلکل جائز ہے اس میں شریف طور پر نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ ان ایام عورتیں کیا تسبیح کو چھو سکتی ہیں یا نہیں تو یاد رکھیں ایام حیض میں ایام نفاس میں عورتوں کے لیے تسبیح کو چھونا بلکل جائز ہے اس میں کوئی شریعت اور پر قباحت نہیں ہے اور اس تسبیح پر درود پاک پڑھ سکتی ہے استغفار پڑھ سکتی ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات اللہ اکبر کی تسبیحات کلمے کی تسبیحات ان کے لیے تسبیح کو چھوکا اور اس کے دانے دانے پر یہ جو تسبیحات ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھا گیا ہوگا اللہ تعالیٰ حمدین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجتا فرمائے